اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں کہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ملتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین آج میں رزق کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو لوگ پریشان رہتے ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ویڈیو ہے انشاءاللہ آج کے اس عمل سے ہر طرح کی رزق کی کمی دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ناظرین بہت سے لوگ یہ شکوا کرتے ہیں کہ ان کے گھروں میں برکت نہیں رہی اب برکت کم ہو گئی ہے ہاتھ تنگ ہو گیا ہے گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں تقریباً یہ شکایت ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے اور یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ رزق بہت کم ہو گیا ہے رزق میں برکت ہی نہیں رہی مہینے کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ پہلے ہی ہفتے میں ختم ہو جاتی ہے پورا مہینہ محنت کر کے پیسے کمائے جاتے ہیں لیکن پہلے ہی ہفتے میں وہ سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اچھا خاصہ کمانے والا ایک انسان بھی آج کی مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے ناظرین رزق میں برکت نہ ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھی گھر میں کھانے کا سمان وغیرہ موجود ہوتا ہے وہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے جب تنخواہ ملتی ہے تو وہ بھی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ پیسے کہاں لگ رہے ہیں جتنی بھی محنت کرنے کے بعد پیسے کماتے ہیں ان کی سمجھ ہی نہیں لگتی کہ وہ پیسے آخر کہاں چاہتے ہیں تو برکت نہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر اللہ کی یاد سے خالی ہو چکے ہیں گھر میں نماز کوئی عطا نہیں کرتا نہ صدقے کا کوئی احتمام کرتا ہے اور نہ ہی کبھی اپنے پروردگار کو یاد کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور نہ کبھی اس کی عبادت کی زہمت اٹھاتے ہیں کہ اللہ پاک کو یاد کر لیا جائے یا اس کا ذکر کر لیا جائے یعنی جس گھر میں اللہ پاک کا نام ہی نہیں لیا جائے گا تو پھر انسان کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ اس گھر میں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی لیکن ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ پاک کو یاد نہ کرنے کے باوجود پھر بھی اللہ تعالی ہمیں روسی عطا فرماتا ہے اور ہم سے بہت محبت رکھتا ہے ناظرین آج کی اگر ہم بات کریں تو گھروں میں اللہ پاک کا ذکر تو نہیں کیا جاتا جس طرح اگر ہم ٹی وی پر پروگرام دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں ڈرامیں دیکھتے ہیں اور وہ دیکھنے کے لیے ہم سب لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں اکھٹے بیٹھ جاتے ہیں جو کہ ہمارے اخلاق کو تباہ کر رہا ہوتا ہے ہمارے ایمان کو کمزور کر رہا ہوتا ہے اگر اسی طرح ہم اکھٹے مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں جس طرح ہم اکھٹے مل کر ٹی وی دیکھتے ہیں اسی طرح اگر ہم شیطانی کاموں کو چھوڑ کر رحمانی کام کرنا شروع کر دیں اور مل بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو پھر اللہ پاک کی اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں ہی نازل ہوں گی ناظرین حصول برکت کا راستہ تلاش کرنا ہے تو پھر یہ راستہ کہیں بھی دور نہیں ہے بہت نزدیک ہے بلکہ آپ کے گھر میں وہ راستہ موجود ہے جس پر چل کر برکتیں ہی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں اور وہ راستہ کیا ہے اس کا پتہ یہ ہے کہ وہ کتاب قرآن پاک ہے جو ہر گھر میں موجود ہے لیکن ہم نے کبھی اس کی تلاوت کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے تمام مشکلوں کا حل تلاش کر لیں چاہے وہ روزی کے حوالے سے ہو چاہے وہ برکتوں کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی بھی طرح کی مشکلوں کے حوالے سے ہو تو ہم قرآن پاک میں اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ناظرین میں جو آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے پیسو میں برکت نہیں رہی رزق میں برکت نہیں رہی اور آئے دن حالات خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے لئے آج میں یہ عمل لے کر حاصل ہوا ہوں انشاءاللہ اگر یہ عمل کر لیا جائے تو پھر دیکھیں کہ گھر میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن اس کے لئے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی عمل کرنا ہے اور گھر والوں کو بھی کہنا ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے نماز کی پامندی لازمی کرنی ہے ناظرین گھر میں رزق کی کمی محسوس ہو یا پھر گھر میں برکت نہ ہو جس کی وجہ سے ہاتھ تنگ ہو گیا ہو یا تنگی رہتی ہو تو اس کے لئے یہ عمل بہت فائدہ مند ہے تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو پانچ وقت کی نماز عدا کرنی ہے اور یہ عمل کرنے کے لئے عشاء کی نماز لازمی عدا کرنی ہی ہے عشاء کی نماز عدا کرنے کے بعد جب آپ اپنے بستر پر جائیں تو اول اور آخر درو شریف پڑھ لیں اور پھر سو مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام یا واسیو یا واسیو اللہ پاک کا یہ ایک نام سونے سے پہلے سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر دعا کرنی ہے اللہ پاک سے اپنے رزق کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے اگر یہ عمل آپ خود بھی کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتاتے ہیں اور وہ بھی یہ عمل کرتے ہیں تو پھر دیکھنا کہ اگلے ہی دن سے گھر میں برکتیں نازل ہو جائیں گی اور رزق جادہ تعداد میں حاصل ہوگا لیکن اس کے لئے میں نے جو ایک بہت ہی اہم بات کی ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لئے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہوگی خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی کہنا ہے کہ وہ بھی نماز کی پابندی کریں اللہ پاک کو یاد کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر سونے سے پہلے سو مرتبہ یا واسیو پڑھ لیا کریں جب گھر کے سبھی لوگ یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ خود دیکھئے گا کہ اگلے ہی دن سے برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی موسیقی